اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر خوید عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے وہاں جلی اور عائزہ خان کے ڈرامے میں کو ایک منفرد عزاز ملتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے یہ ڈراما آگے بڑھ رہا ہے وہ کچھ انوکھے ریکارڈ بناتا جا رہا ہے اب ایک تو کہ اس ڈرامے پر تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اسکرپ بہت کمزور ہے اور کوئی خاص مزہ اس کی کہانی میں نہیں آرہا پرفومنس کا مارجن وہاں جلی کے پاس نہیں ہے عائزہ خان کے پاس جو مارجن ہے وہ پھر اس کو اوور یوٹیلائز کر رہی ہے اور ان کی پرفومنس سب کو اوور ایکٹنگ لگ رہی ہے اور وہ بلکل پسند نہیں آئی اور ایز پیئر تو لوگ اس ڈرامے کو اس پیئر کو بلکل پسند نہیں کر رہے ہیں تو اب اس کے باوجود یہ کون سے ریکارڈ بنا رہے ہیں اس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں عائزہ خان نے ایک بڑا اعلان بھی کیا ہے کہ جانے جہاں ان کا آخری ڈرامہ ہے اب اس بیان کی کیا حقیقت ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور پھر ساتھی ساتھ جو میں کی مقبولیت ہے اس وقت تنقید کے باوجود کس طرح سے اپنی مقبولیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں چینل پر آپ نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن ضرور پریس کرلیں تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس ویڈیوز کا نوڈیفکیشن ملے گا تو آپ تک ویڈیو پہنچے گی تو آپ اس ویڈیو کو فوری طور پر دیکھ سکیں گے اور باقی ساری ویڈیوز کو بھی پھر آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں گے تو اب وہاج علی کے اس ڈرامے کی ابھی جو ریسنٹ اپیسوڈ کی ریٹنگ آئی ہے میں کی وہ ایک بار پھر ڈبل فیگرز میں پہنچ گئی ہے یعنی ٹین ریٹنگ پوائنٹ سے لے کر آیا ہے جو کہ ہائیر ٹی آر پی شمار ہوتی ہے ظاہر ہے ڈبل فیگر میں آج کے دور میں جب ایک وقت میں کئی درجنوں ڈرامے آپ کو اویلیبل ہوں تو اس میں یہ ریٹنگ لانا اتنی آسان نہیں ہے لیکن ظاہر ہے چونکہ وہاج علی کی پریزنٹ سے اس میں تو یہ ٹی وی پر بیرل ریٹنگ لے کر آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اب اچھے خاصے ویوز جنریٹ یہ کر رہا ہے گو گے اس پر تنقید ہو رہی ہے لیکن تیرے بن کے بعد سے جو وہاج علی کے ڈرامے سے ہٹ کے باقی پروجیکٹس رہے ہیں یعنی ان کے ویڈیو شوٹس ان کے فوٹو شوٹس ان کے ویڈیو کلپس جو یمنہ زیدی کے ساتھ ان کے وائرل ہوئے دو ان کے جو فوٹو شوٹس یمنہ زیدی کے ساتھ آئے وہ ظاہر ہے کہ ان کی پاپولاریٹی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں وہاج علی کی پاپولاریٹی کا گراف ان پروجیکٹس نے ڈاؤن نہیں ہونے دیا باقی لوگوں کے ساتھ وہاج علی نے جو فوٹو شوٹس کیے وہ اتنے نئی پسند کیے گئے لیکن یہ جو فوٹو شوٹس ہے یمنہ زیدی کے ساتھ والے یہ اتنے امپیکٹ فول تھے کہ وہاج علی کا جادو ابھی بھی سرچڑ کر بول رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں ڈراما کمرشلی کامیاب ہو رہا ہے لوگوں کو پسند نہیں آ رہا کہانی اچھی نہیں ہے لیکن ایک کمرشل سکسس ہے چونکہ ٹی آر پیز بھی لے کر آ رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اچھے خاصے ویوز جنریٹ کر رہا ہے تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہاج علی کے وہ پروجیکٹس ہیں وہاج علی کی اپنی پاپولاریٹی ہے جس کی وجہ سے جو وہاج علی کے فینز ہیں کروڑوں کی تعداد میں وہ یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں اور وہ اس ڈرامے کو تمام تر خرابیوں کے ساتھ اور خامیوں کے ساتھ بھی اس لیے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اس میں بہرالف وہاج علی کا رول ایک بیلنس پوزیشن میں آ گیا اس سے پہلے شروع کی اپیسوڈز میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاج علی کو اتنا سکرین سپیس نہیں مل رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ پورا ڈراما آئیزہ خان کے گرد کھوم رہا ہے لیکن پھر کہانی نے شفٹ لیا اور پھر پوری کی پوری کہانی وہاج علی پر شفٹ ہو چکی ہے اب اس ڈرامے کی ہیروین آئیزہ خان نے اعلان کیا ہے کہ جانے جہاں ان کا آخری ڈراما ہے اب لوگ اس کے بعد یہ سوچنے لگے کہ شاید آئیزہ خان اب ایکٹنگ چھوڑ رہی ہے شاید میں ڈرامے میں اتنی تنقید ہوئی آئیزہ خان پر کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس انڈسٹری کو یہ خیر بات کہہ دیں جبکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بھی ایک فوٹو شوٹ اور ویڈیو شوٹ ریکارڈ کروایا ہے وہاج علی کے ساتھ اور اس طرح کے بہت سارے برینڈ انڈوسمنٹ کے پروجیکٹس وہ کر رہی ہیں تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اب وہ صرف برینڈز کی پروموشن کریں گی اور شاید ایکٹنگ اب وہ چھوڑنے جا رہی ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے جانے جہاں ان کا آخری ڈراما ضرور ہے لیکن وہ ڈراما اس سال کا یعنی دوزار تیس کا آخری ڈراما ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ جانے جہاں اسی سال شروع ہونے جا رہا ہے یعنی ابھی میر ڈراما ختم نہیں ہوگا کہ جانے جہاں شروع ہو جائے گا اور اس سال کے آخری ڈراما کے طور پر آئیزہ خان نے یہ اعلان کیا اعلان تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ میرا آخری ڈراما ہے اور جس طرح ڈسکلیمر بہت چھوٹا سا کہیں ایک سائیڈ میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح وہ ایک چھوٹی سی تحریر انہوں نے لگ دی کہ یہ اس سال کا آخری ڈراما ہے تو بہت سارے لوگوں نے اچھا جو اب کرٹیسائز کرتے ہیں جو ناگدین ہیں جو کرٹکس ہیں آئیزہ خان کے وہ تو وہ خوش ہو گئے تھے چلو اب میں ڈرامے کے بعد بہاج علی کے ساتھ آئیزہ خان کو انہیں پھر کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن وہ صرف اس سال کی حد تک ہے اور اگلے سال کے جو پروجیکٹس ہوں گے پھر وہ ان کی اناؤنسمنٹ آنے والے دنوں میں ان کی جانب سے کی جائے گی چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ